لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پچھلے درس میں ہم نے بیوی کے خوابند پر حقوق ڈسکس کیے تھے آج ہم خوابند کے بیوی پر حقوق ڈسکس کریں گے ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ بقرہ کی آیت ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے لیے خوابندوں پر ایسے ہی حقوق ہیں جیسے خوابندوں کے ان پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے سنن ترمزی کی روایت ہے درجہ صحیح کو پہنچتی ہے کہ اِنَّ لَكُم مِّن نِسَائِكُمْ حَقَّا تمہارے لیے تمہاری عورتوں پر حقوق ہیں اور یہ حقوق علماء نے پھر جمع کیے ہیں کہ عورتوں پر معروف طریقے کے مطابق خوابند کی اطاعت لازم ہے الا یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیں یا ایسا حکم دیں جو عورت کی طاقت سے باہر ہو یا اس کے لیے مشقت کا سبب ہو اللہ عز و جل فرماتے ہیں سورہ نسا کی آیت ہے کہ اگر وہ تمہاری فرما برداری کرتی ہیں تو پھر ان پر ناراضگی یا مارکریٹ کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو تو ایسے بہت سارے خبیص نفس مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کو مارنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ڈھونٹے رہتے ہیں کہ کسی طرح وہ اپنے اندر کے جانور کو باہر نکالے اس چیز سے سخت ممانعت قرآن میں کی نس سے ثابت ہے کہ ان کو ناراضگی یا مارکریٹ کے راستے نہ تلاش کرتے پھر اگر تمہاری بیوی تم سے صحیح چل رہی ہے تو تم جو ہے اس کے ساتھ اس طرح کی صورتحال نہ پیدا کرو یہ اللہ عز و جل نے اس کو ناپسند فرمایا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر میں کسی کو کسی کے لیے سجدے کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خوابند کو سجدہ کرے اکثر لوگ جو ہے اس حدیث شریف کو کوٹ کرتے ہیں آؤٹو کانٹیکسٹ صرف بیوی کے اوپر دھونز جمانے کے لیے حکم یہاں پر کوئی نہیں ہے کہا صرف یہ بتانے کے لیے کہ اگر میں کسی کو سجدے کی اجازت دیتا تو بیوی کو دیتا کہ شوہر کو کرے لیکن اسلام میں سجدہ صرف اللہ عز و جل کے لیے خاص ہے بس تو اس کو یہ بتانا مقصود ہے کہ اہمیت کہ کتنی اہمیت ہونی چاہیے ایک بیوی کی نظر میں شوہر کی اور شوہر حضرات کو ساتھی ساتھیے بھی کہا کہ دو ناٹ میسیوز دس اس چیز کو میسیوز نہ کرو علاوہ عزی مرد کے مال اور عزت کی حفاظت یہ بھی عورت کے ذمہ ہیں اور اس کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے اس لیے اللہ عز و جل کا فرمان ہے سورة النساء کی آیت ہے عورتیں اس سبب سے کہ اللہ نے ان کی حقوق محفوظ کیے ہیں غیب میں خوابن کی غیر حاضری میں جس کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والی ہیں حافظات للغیبی بما حفظ اللہ اور حضور اکلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تُو اس کی طرف دیکھے تو وہ تجھے خوش کرے جب تُو اسے حکم کرے تو تیری اطاعت کرے اور جب تُو اس سے غائب ہو تو اپنے نفس اور تیرے مال کی حفاظت کرے اس روایت کو سنن ابی دعود میں روایت کیا گیا ہے اسی طرح اس کی ہممانی روایت مسند امام احمد سنن النسائی مستدرک الحاکم ان تمام میں آتی ہے درجہ صحیح کو پہنچتی ہیں یہ روایات اور ساتھی ساتھ جہاں اطاعت کا حکم ہے وہاں پہلے ہی میں نے بات آپ کے سامنے واضح کر دی کہ اس عمر میں اطاعت کرے گی جس میں اللہ اور اس کے رسول کے حدود نہیں توڑے جائیں گے اب اگر شور کہے کہ نماز نہ پڑ فرض نماز نہ پڑ تو یہ تو اطاعت نہیں کریں گے آپ شور کہے گا کہ بھئی بے پردہ نکلو نہیں یہ اطاعت نہیں کریں گے ہم اللہ اور رسول کو ہمیشہ مقدم رکھیں گے ہر خلق پر علاوہ ازی اگر خاون کہے تو سفر میں اس کے ساتھ چلی جائے اس لیے کہ یہ بھی اس کی اطاعت ہے اللہ یہ کہ وہ عقد کے وقت شرط کر چکی ہو کہ سفر میں اس کے ساتھ نہیں جایا کرے گی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا نکاح کی شرائط کے زمن میں یعنی علماء نے اس کے اوپر یہ ڈیٹیل لکھی ہے کہ اپنی ضرورت کے سفر میں تو اس کے ساتھ جائے گی مگر اس کے سفر میں اس کے ساتھ نہیں جائے گی اس کے علاوہ جب بھی خاون اسے جنسی تعلق یعنی جمع کے لیے بلائے تو خود کو اس کے سپرد کر دے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب مرد اپنی بیوی کو اپنے بستر کی طرف بلائے اور وہ آنے سے انکار کر دے اور مرد ناراضگی کے ساتھ رات گزارے تو فرشتے اس عورت پر لانت کرتے ہیں صبح تک اس روایت کو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت کیا گیا ہے متفق علی حدیث ہے ہاں اگر تو بیوی بیمار ہے تو شوہر کو بھی خیال کرنا چاہیے کیسے ہوتا ہے نا سر میں درد ہوتا ہے کوئی اور قسم کی تکلیف ہوتی ہے تو ان تمام معاملات میں شوہر حضرات کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ کیونکہ وہ بھی انسان ہے نا دن بھر کی وہ بھی کام کرتی ہے آپ بھی دن بھر کام کرتے ہیں وہ گھر میں بچوں کو دیکھتی ہے گھر بار دیکھتی ہے ہر انسان کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے اسی لیے رشتہ ازدواج استوار کرتے ہوئے محبت اور مودد کا بہت گہرا رشتہ ہے جب پیار ہوتا ہے تو ایک دوسرے کا خیال ہوتا ہے تو یہ خیال کرنا بڑا ضروری ہے خیال کے بغیر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جاتی ہے پھر انسان زندگی گزار رہا ہوتا ہے اس کو انجوائی نہیں کرتا میاں بیوی کا رشتہ ایسا ہے کہ اس کو انجوائی کرنا چاہیے یہ زندگی کو انجوائی کرنا چاہیے اس کے اندر زبردستی کی ڈیفکلٹیز پیدا کر کے اپنے لیے مشکلات پیدا کرنی چاہیے نہ دوسرے لوگوں کے لیے مشکلات پیدا کرنی چاہیے تو دوسرے کا خیال کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی چیز سے جس میں گزر رہا ہو یا گزر رہی ہو جس کی وجہ سے ان چیزوں کا کرنا بھی اس کے لیے ممکن نہ ہو اس لیے جب میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے قریب آئیں تو اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے اس کا بھی ایک علماء نے اس کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح ایک دوسرے کی قربت اختیار کی جائے تو ایک طریقے سے پیار محبت سے اس رشتے کو استوار کیا جائے نہ کہ جانوروں کی طرح تو اگر خاوند سفر میں نہیں تو عورت اس سے اجازت حاصل کر کے نفلی روزہ رکھے اس لیے کہ اللہ کے رسول کا حکم ہے عورت کے لیے خاوند کی موجودگی میں روزہ رکھنا اس کی اجازت کے بغیر کون سا نفلی روزہ کیوں ہو سکتا ہے اس کو دن میں حاجت ہو یا ویکنڈ وغیرہ میں چھٹی کے دن اب بندہ گھر میں بندی نے روزہ رکھ لیا اور پوچھا بھی نہیں اس سے تو اس قسم کے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں خیال کرنا چاہیے کہ اگر آپ نے نفلی روزہ رکھنا ہے تو پوچھ رہے ہیں اس سے کہ میں نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہوں آپ کو حاجت تو نہیں ہے کوئی اس طرح کی کہ اگر میں کل نفلی روزہ رکھ لوں یا وغیرہ اینیوے اس حدیث کو بھی امام بخاری نے اور امام مسلم نے روایت کیا متفقن علی حدیث ہے تو بہرحال یہ چند ایک حقوق ہیں موٹے موٹے جو حقوق ہیں ایک خوابت کے اپنی بیوی پہ وہ ہم نے یہاں جمع کی ہیں انشاءاللہ پھر اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں